اسلام علیکم یا شیخ محترم میرا نام محمد ارباز ہے اور میں بحار سے ہوں میرا سبال ہے کیا بطر کی نماز میں کنوت نازلہ کے علاوہ جو دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کر سکتے ہیں کی نہیں یہ محمد ارباز بھائی ہیں جہار سے سوال کر رہے ہیں کہ ویتر میں جو دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن ویتر میں بطور خاص پڑھنے کا ثابت نہیں ہے تو اس کو پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے تو دیکھئے عام دنوں میں جو ہم ویتر پڑھتے ہیں تو کنوت ویتر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہی الفاظ پڑھنے چاہیے جو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو کنوتیں بیتر ہیں وہ رکو سے پہلے ہیں اور اس کے الفاظ ثابت ہیں اتنا ہی پڑھنا چاہیے اضافہ نہیں پڑھنا چاہیے البتہ صحیح بن خزمہ کی روایت ہے کہ صحابے کرام رمضان میں آخری رمضان میں رکو کے بعد کنوت پڑھتے تھے اور اس میں دعائیں بھی کرتے تھے یعنی کچھ اضافی دعائیں بھی کرتے تھے تو چونکہ صحابے کرام کا عمل ہے اس لئے رمضان میں ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی رمضان میں جو کنوت پڑھیں اس کو رکو کے بعد کریں اور اس میں ہم اپنی طرف سے دعائیں بڑھا سکتے ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی موقع کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ہم اور دعائیں بھی اس میں ہائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صحابے کرام سے ثابت ہے اور وہ حقیقت میں کنوتیں وطر نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ کنوتیں نازلہ کی شکل ہو جاتی ہے اور آج بھی دیکھیں حرمین شریفین میں رمضان میں جو کنوتیں وطر ہوتی ہیں رکو کے بعد وہ کنوتیں نازلہ کی طرح سے ہوتی ہیں تو صحابے کرام سے یہ ثابت ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے باقی عام حالات میں بہتر یہی ہے کہ جو الفاظ ثابت ہیں انہی پر ایک طرف کیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں